قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیئے ان میں سے ایک بڑا حکم شریعت کا ایک بڑا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ اسی سے نفع و نقصان کی امید لگائے رکھنا اور اسی کو اپنی پناہ کا اور اپنا مددگار سمجھنا یہ ایک بنیادی چیز ہے مسلمان کا عقیدہ اس پر جتنا مضبوط ہو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے لئے کافی ہے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام سے حدیث قدسی میں ہے انا عند ونی عبدی بی کہ بندہ میرے تعلق سے جو گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں میرے ساتھ بندہ جو گمان کرے گا اس کے ساتھ کچھ ویسا ہی معاملہ میں کرتا ہوں تو اپنے رب سے اچھا گمان رکھیں اپنے رب سے اچھا گمان رکھیں خامخہ کی افواں ہیں خامخہ کی غلط باتیں جس سے لوگوں کے دلوں میں دہشت اور خوف کا ماحول پیدا ہو ان تمام سے ایک مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے بچنا چاہیے ہاں لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہو تو فائدہ پہنچا ہے لوگوں کو خوش کرنا حلال طریقے سے ممکن ہو تو لوگوں کے دلوں میں خوشیاں ڈالے کیونکہ کسی کو خوش کر دینا یہ بڑی بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے اور اس کے مقابلے کسی کے دل میں دہشت پیدا کرانا خوف پیدا کرانا یاد رکھیں ایک ناجائز عمل ہے ایک ناجائز طریقہ ہے شیطانی کام ہے جو اللہ تعالیٰ کو کسی صورت پسند نہیں ہے تو معزیز حاضرین خیر کو عام کریں بھلائی کو عام کریں امن کو عام کریں خوف و دہشت کے ماحول کو نہ پھیلائیں خوف و دہشت سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اللہ کا دین اللہ کا کلمہ اللہ کے احکام اللہ کی شریعت اسی میں اللہ نے ہر خیر رکھا ہے اسی میں اللہ نے ہر شر سے نجات رکھی ہے اور جب بندہ اللہ کی شریعت سے روگردہ ہو جائے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے مو پھیر لے تو یاد رکھیں دنیا کی کوئی طاقت اس کی کوئی تدبیر اللہ کی پکڑ سے اسے بچا نہیں سکتی اور یاد رکھیں مسئیبتیں آتی اسی وقت ہیں جب انسان اللہ کا نافرمان بنے اس کی شریعت سے مو موڑنے لگے اس کی شریعت سے روگردہ نہیں کرنے لگے مازمائشِ مصیبتیں اسی وقت آتی ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بندہ ایمان لائے عملِ صالح کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک خوشگوار زندگی نصیب کرتا ہے امن و سکون والی زندگی نصیب کرتا ہے جہاں پر امن و سکون غائب ہونے لگے جہاں پر زندگیوں سے خوشگواری نکل جائے تو یاد رکھیں ایمان اور عملِ صالح ایمان اور عملِ صالح اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ضرور کمی رہی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امن کے بجائے خوف کو ڈال دیا اس امن کے بجائے خوف کو ڈال دیا تمہیں سادرین اللہ سے تعلق مضبوط بنائیں